جم سید پر میں بدھوار کی رات ایک سخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہتیا کے بعد لہاس کو جلانی کی بھی کوسس کی گئی لیکن پولیس نے ادھ جلی حالت میں لہاس کو برامت کر لیا تھا اور مہج چوویز گھنٹے میں ہتیا کے اس ماملے کا خلاصہ بھی کر لیا چوویز گھنٹے میں ہتیا کانڈ کا خلاصہ سراب پینے کے دوران ماری تھی یوک کو گولی لہاس کو جلانے کا بھی کیا تھا پریاز پولیس نے آروپی پیون سردار اور ساتھیوں کو کیا گی رفتار پرسوڈی تھانا انترگرد تلکا گڑ میں بیتی راج سراب پینے کے دوران شور کرنے پر مکان مالک نے قرائدار کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی ہتیا کے بعد اسے پوال سے بنی جھوپڑی میں ڈال کر آگ لگا تھی واردات کو انجام دینے کے بعد سبھی فرار ہو گئے وہیں پڑوس کے لوگوں نے پانی ڈال کر آگ بجھائی اور یوک کا سب پولیس نے اپنے کبجے میں لیا مرتک 45 سال کا درگا ہانسدہ تھا جو تلکا گڑ کا رہنے والا تھا پرسودی تانا چھتر کا ماملہ ہے یہ تلکا گڑ مونڈا ٹولی ہے اس میں جو ہے تین تاریخ کی گھٹنا ہے جس میں درگا ہانسدہ ایک مرتک جو ایک ویکتی تھا اس کو اس کی گولی مار کر کے ہتیا کر دی گئی تھی اس میں اس کا جو مکان مالک ہے وہ تیو ستردار اور اور ایک ویکتی جو تھا پولس کے مطابق اپرادیوں نے گھر سے 500 میٹر کی دوری پر کھیت میں سراب پینے کے بعد واردات کو انجام دیا مرتک درگا ہانسدہ تلکا گڑ کے پیون سردار کے آن کرائے پر رہتا تھا پولس نے مکان مالک پیون سردار سمیت اس کے دو ساتھی کنجو تیو اور سکرا سمرن ہیمرم کو گرفتار کر لیا ہے سردار کے پاس سے ہتیا میں استعمال دیسی کٹا اور تین کارتوز بھی برامت کیے ہیں گرفتار یوکوں نے پوچھتاش میں بتائے کہ ان لوگوں نے ایک ساتھ کھیت میں سراب پی تھی اس دوران درگا ہانسدہ گالی گلوچ اور سورگل کرنے لگا منع کرنے پر وہ نہیں مانا تو گصے میں آ کر پیون سردار نے اسے گولی مار دی جس میں اور ہی بھی ایک بیکتی ہے جس کی بھی گرفتاری ہوئی ہے سکرا اہمبرم جو ہے جس کی بھی سنگیپ 232 کارڈ میں ہے تو اس طرح سے اس میں جو تین عبیوکت ہیں وہ تینوں کے گرفتاری کر لی گئی ہے جس ہتھیار کا استعمال کیا گیا ہے وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے ساتھ میں جو بھی وہاں پہ اور بھی جو چیزیں تھی سیج کی گئی ہیں اور سب ہی اس میں جو ہے جو بھی اس میں وندو ہے مہتپونم سندھان کے اس پر ہم لوگ اتنا جاج کرنا چوبیس گھنٹے کے بھی تاری پولیس نے ہتھیا کے اس ماملے کا خلاصہ کر لیا ہے جو پولیس کے لیے بڑی کامیابی ہے گناہ کے لیے جمسید پور سے لالا جبی کی ریپورٹ آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں نیوز انڈیا نیمز پر اس کے لیابہ آپ چیوٹر پر بھی ہمیں نیوز انڈیا سیونٹیم پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ نیوز انڈیا.نیمز یونائی پر ہمیں لائک کر سکتے ہیں موسیقی